بھلے تم چھیل لو یہ پنکھ میرے اے خدا میں مشکل حال میں بھی مسکراؤں گا میں پرندہ ہوں حوصلہ ہے مجھ میں اڑنے کا بینا پر کے بھی آسمان چھواؤں گا ان پنکتیوں کو بلکل جیونت کرتی نظر آتی ہیں بھوانی بچپن سے ہی ان کے ہاتھ نہیں ہے لیکن انہیں اس بات سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ اپنے پیروں سے ہی سب ہی کام بھوانی بلکل سمان نترہ سے کر لیتی ہیں بھوانی ایک ہونہار ودیارتی بھی ہیں اور فلال کالیج میں پڑھ رہی ہیں یہ سب کیسے سمبہ ہو پایا آئیے جانتے ہیں انہی سے آج میں جو کچھ بھی ہوں ممی کی وجہ سے ہوں مجھے بچپن سے ہی مممہ نے لکھنا پڑنا سب سکھا دیا تھا مجھے جیسے میں سکول گئی کھلنے جاتے تو مجھے کوئی کوئیش نہیں بتا سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میں فرس سے تک ہنڈی میڈیا میں پڑھی ہوں پھر 9 سے 12 انگلیش میڈیا میں اور پھر اب میں انجینرنگ کر رہی ہوں میرا لاسٹ چل رہا ہے اور میں میں میرا پورا کالیج کمپلیٹ ہو جائے گا اور مجھے ٹیچرز کالیج میں بھی سکول میں بھی سب نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے ہمارے کالیج کے پرنسپل سا وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں جب ہوئی رہی تو تھوڑا سا دکت ہے یعنی نومی کی بیٹکی کے دن کی ہے یہ بیٹکی کے دوسرے دن کی تو پہلے تو تھوڑا سا دیکھ کے وہ لگا پھر میرے جیٹ بڑے والے آئے کہتے ہیں بیٹا تیرے یہاں تو بھوانی آگئی ہے گی ساتھ ساتھ انہیں جو بولے کہ بھوانی آگئی تو اس کا نام بھی پھر بھوانی چل پڑا بھوانی کی ماں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی بھوانی کو ہر چیز کے لیے سکشم سمجھا میں نے ڈاکٹر کو دکھائی تو بولتے بیٹا یہ چلے گی لیکن تم کو پکڑ کے ایسے کر کے چلنا سکانا پڑے گا تو پھر میں پکڑ کے چلنا سکاتی تھی پھر کیا بولتے ہیں بوکر سائیکل بھی لا دی تو اس سے بھی اور پکڑ کے چلنا تو چلنے لگی ہے پھر سلیٹ پینسل لے کے آئی تو اس کو پینسل میں پکڑ کے اس کو لکھنا سکاتی تھی تو یہ لکھنے لگی تو کیا پکڑتی نہیں تھی تو میں پیر میں مارتی تھی حالانکہ اس کو کیجے پکڑے جس میں تو پھر یہ دھیرے دھیرے جب مارنے لگی تو یہ پکڑنے لگی مجھے بچپن سے ممہ اپنے ہاتھ سے میں پیر میں پکڑ کے لکھواتی تھی انہی نے سکھایا ہے پھر دھیرے دھیرے رائٹنگ صدری پھر مجھے خود سے اچھے سے لکھتے آنے لگا بابانی ناکیبل سبھی ہنڈیکیپٹس کے لیے بلکہ ان کے پریبار والوں کے لیے بھی اس بات کا ادھارن ہے کہ کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو زندگی سے ہارنے کا وکلپ کبھی بھی آپ کے وکلپوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے اس کو فل کام کرنا میں نے پیر سے ہی سکھا دیا رہا خود کا کام کرنا گھر کا کام کرنا تو یہ کرنے لگی رہی دھیرے دھیرے یہ میں کرتی رہی تو یہ دیکھتی بھی رہی تو اس سے دیکھ دیکھتے اور پھر کرنے آگے لگی سچ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونے والی بھوانی کی ماں کا ماننا ہے کہ ان کی محنت تب سفل ہوگی جب بھوانی صحیح معینے میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی یعنی نوکری کرے گی ابھی تو میری محنت کامیاب نہیں ہو جیس دن جی نوکری میں چک جائے گی اس دن میں بولوں گی ہاں آج میری محنت سفل ہو گئی میں یہی بولوں گی اگر انڈی کے بچے ہیں تو ان کی سپورٹ کروں آگے چل کے وہ آپ کا سہارا بنیں گے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اچھے سے آگے بڑھاؤ تو وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں لیکن کوزز پیرنس کو کرنے پڑے گی سروعہ پیرنس ہی کی رہتی ہے بہوانی سچ میں زندگی کے وشاہل آسمان میں اپنے سپنے ساکار کر کے سوچھند پرندوں کی طرح اڑان بھرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ پوری طرح تیار اور یوگ ہے پسندیل تھا سبجیکٹ جو ہے آپ لوگ پسند تھا میچ ابھی کالیج میں ابھی تک میچ تھا آئی ٹی لینے کے بعد بھی میچ تھا تو اس میں بھی اے پلاس ہی آیا میرا زندگی میں سبجیکٹ ہے کیا کرنا پسند گھومنا اچھی اچھی جائے ہاں باہر اس لیے ابھی لوگ ڈاؤن تھا اس کے بعد میں بانارس گھوم کیا ہی تھی